جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہونے والے عظیم سیمینار کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسلامی اسٹڈیز کیندر اور ہیومنیٹیز ایڈوانس اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کی ساجہ کوششوں سے ہو رہے اس سیمینار کی شروعات آج سوموار دو پہل دھائی بجے خلاوت کلام پاک سے ہوگی اس سیمینار میں اہل البیت ورلڈ اسیمبلی تہران کے جنرل سیکریٹری آیت اللہ رمضانی جامعہ کی وائس چانسلر نجمہ اختر انڈین کانسل آف فلوسیفیکل ریسرچ اور انڈین کانسل آف ہسٹوریکل ریسرچ کے چیئرمین رگویندر تمر سمیت پروفیسر اختر الواسے اور کئی جانمانے لوگ خطاب کریں گے صدارتی خطاب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہی کے نمائندے حجت الاسلام مہدی مہدوی پرکا ہوگا ان کے بعد ہیومنیٹیز ایڈوانس اسٹیڈیز انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹی ڈاکٹر مہدی باقر میراج اور جامعہ کے اسلامیک اسٹیڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد مہمانوں کا شکریہ آدھا کریں گے غور طلب ہے کہ اس سیمینار میں آیت اللہ تبا تباہی کی زندگی پر بنی ایک ڈاکیومنٹری بھی دکھائی جائے گی ساتھ ہی علامہ کی زندگی پر لکھی گئی کئی کتابوں کی رسم اجراء بھی ادا کی جائے گی